پھر جناب ایک اور question تھا کہ کیا اگر آپ کسی رشتے میں ہیں کسی کے ساتھ commitment ہے آپ کی تو کیا آپ کسی اور سے محبت کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے لیکن کس قسم کی محبت اگر آپ committed ہیں کسی ایک انسان کے ساتھ مرد ہیں یا عورت ہیں تو اس commitment کون سی commitment ہے وہ میاں بیوی کی commitment ہے محبوب محبوبہ کی commitment ہے تو پھر آپ اور کسی بھی قسم کی محبت کر سکتے ہیں بہت یہ نہیں کر سکتے محبت کرنے سے دوستوں سے محبت کرنے سے کزن سے محبت کرنے سے family سے محبت کرنے سے passion سے محبت کرنے سے کسی مقصد سے محبت کرنے سے اس محبت کا کیا تعلق ہے تو یہ بار اگر آپ کسی اور بندے کو وہی محبت کرتے ہیں جو آپ کو اپنے محبوب سے یا اپنے بیوی سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خلا خالی تھا کوئی جگہ خالی تھی اس میں وہ آیا ہے اس میں لوگ third party سے بڑے نفرت کرتے ہیں حالانکہ third party نے وہ خلا نہیں بنایا وہ ہم دونوں نے مل کر وہ خلا پیدا کیا جس میں تیسرا بندہ یا بندی یا کوئی چیز آ کے fit ہوئی ہے اس کا قصور کوئی نہیں ہے آپ نے اس کو آنے دیا ہے اس سے بھی گلے شکوے آپ کے رہتے ہیں باقیوں سے بھی رہتے ہیں یہ پھر آپ کا normal معاملہ ہے اور آپ کے کام ہے لیکن ایسی کوئی بات کوئی بتاتا نہیں ہے محبت کرنے میں کوئی problem نہیں ہے اگر آپ فرض کریں ابھی جی کہتے ہیں کیا ایک وقت میں دو بندوں سے ایک جیسی محبت ہو سکتی ہے بندوں کا مطلب یہاں دو انسانوں سے کیا ایک انسان ایک وقت میں دو یا تین لوگوں سے ایک جیسی محبت کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ان تینوں کو بتانا پڑے گا اس کے لیے بہت دل گردے والے لوگ چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے reality تو ان کو accept بھی کرنی ہوگی جاہلوں کی طرح تانے بھی نہیں مارنے ہوں گے اور competition میں بھی نہیں پڑنا ہوگا اور اور باقی مسائل بھی نہیں پیدا کرنے ہوں گے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس دنیا میں کیونکہ ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ کو وہ ہر بندہ رشتے کا مطلب ہے تھپا اس کا مطلب ہے اب آپ سانس نہیں لے سکتے اپنی مرضی سے اگر آپ لیں گے تو میں کہتا نہیں ہوں لیکن میں پاغل کر دوں گا آپ کو یا میں کہتی نہیں ہوں لیکن میں آپ کے اندر باہر سے گزر جاؤں گے آپ کو پتا نہیں ہے اس کو ہم محبت سمجھتے ہیں اور یہ مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ عدالت میں اس وقت آسٹریلیا میں انگلینڈ میں کینیڈا میں امریکہ میں جتنے کیسز مجھے لوگ بتا رہے ہیں ان سب نے محبت کی شادیاں کی تھی اور ان سب کے اوپر آج چائیلڈ مولیسٹیشن اپنی ہی اولاد کی چائیلڈ مولیسٹیشن کے کیسز ہیں اور میریٹل ریپ کے کیسز ہیں اور بہت ڈیٹیلڈ کے اندر چیزیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں اور ان میں سے دو تین کو میں بچپن سے جانتا ہوں وہ ایسے بندے ہی نہیں ہیں لیکن اس سے کیا میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے کانون اور لائرز اور آپ کی سوچ اور یہ وہ محبت تھی جو ایک اور یہ تیرہ سال سے لے کے اٹھائیس سال تک کے شادیاں ہیں یہ کوئی کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور اس میں وہ بھی ہیں جو سات آٹھ سال تو منانے میں لگ جاتے ہیں کسی بندے کو کی شادی کریں یا بندی کو کی شادی کریں اس کے بعد یہ عالم ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ اگر اس حد تک کسی رشتے میں جا سکتے ہیں تو کتنی سڑ ہو گئے اور کتنے آپ ڈیگرز ڈرون اور کس حد تک آپ گئے ہوں گے اور محبت دنیا میں سب سے خطرناک رشتہ دشمن کا نہیں ہوتا دنیا میں سب سے خطرناک رشتہ انسان جو اپنے لیے پیدا کرتا ہے وہ وہ محبت کا رشتہ ہے that has gone bad اسی رشتے میں میں نے لوگوں کو مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور ان عورتوں کو مردوں کے ساتھ وہ وہ چیزیں کرتے دیکھیں اور جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے کیونکہ اب تو کوئی limits ہی نہیں رہی وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی بےہودگیاں ہیں اپنی بچے کی ماں کے خلاف اور اپنے بچوں کے باپ کے خلاف جو آپ کے کان سن نہیں سکتے اور عدالت میں نورمل باتیں ہیں یہ لیکن آپ کو کیونکہ سب پتا ہے اور آپ نے سب سمجھا ہوا ہے مطلب سب figure out کی ہو اپنی زندگی میں اور بینا یہ چیزیں جانے دیکھے سوچے سمجھیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تو بلی مجھے نہیں کھائے گی ایسے نہیں ہوتا بلی ایک حقیقت ہے آپ کا کبوتر ہونا ایک حقیقت ہے اور بھوک ہونا ایک حقیقت ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ کا موہ میں ہونا بھی ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے جی ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے کہ محبت میں لوگوں کو شروع شروع میں best of the behavior پر رہنے کی ویسے عظیم ہونے کی چل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی وہ چل جو ہے وہ آپ کے گلے میں بعد میں بیٹھ جاتی ہے کیونکہ چار چھ مینے سے زیادہ آپ عظیم نہیں ہو سکتے اسی لئے آپ کے بنائے ہوئے impressions آپ کے بنائے ہوئی باتیں آپ کے بنائے ہوئی کاروائیاں ایک تو پہلے دوسرے دن ہی سمجھ آ جاتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو لوگوں کو leverage دین ہی ہوتی ہے چیزیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب نہیں لوگ برے ہوتے ہیں they're out there to get you یا آپ کو برباد کرنا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کسی کی سوچ ہوتی ہمیشہ ایک بات گرہ باندھ کے چلیں people are generally good it's just that they're not good for you sometimes اتنی سی بات ہے وہ آپ کے لئے نہیں ہوتے اور میں نے کئی لوگوں کو جو بہت تکلیف میں تھے ایک رشتے میں یا پہلی محبت میں یا جو بھی ان کا رشتہ تھا انہی لوگوں کو دوسرے رشتے میں تیسے رشتے میں اتنی ہی تکلیف میں دیکھا لیکن ساتھ میں نے ہی دوسرے رشتے میں ان لوگوں کو پہلے میں جو لوگ کئی لوگ جو پہلے میں بہت ناخوش اور دکھی اور تکلیف دے تھے دوسرے میں بے انتہا خوش ہیں کوئی پرابلم نہیں اس کا مطلب ہے compatibility equation ٹھیک بیٹھ گئی ہے آپ کی کمی دوسرے بندے کی اچھائی آپ کی اچھائی دوسرے بندے میں کسی چیز کی کمی دونوں adjust ہو گئی ہیں اور کچھ mindset جو آپ کے تھے جب آپ اپنی طرح کی بندوں میں آتے ہیں تو رہت ہی اور ہوتی ٹھیک ہو گیا سو یہ بھی چیز ہے جو آپ آسانی لوگوں کے لئے پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر آپ غالب کہتے تھے نا محبت میں ہارنے والا جوہ میں اکثر جیتا ہے ایسا بھی ایسی باتیں ہیں یہ ساری cute باتیں ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے محبت میں ہاری ہو ان کو permanent جوہ میں ہارتے ہو اور دونوں کو دونوں میں ہارتے ہو بھی دیکھا ہے یہ نارمل باتیں ہوتی ہیں زندگی میں یہ چیزیں اوپنی چلتی رہتی ہیں سو عظیم بننے کی کوشش نہ کریں آپ جیسے ہیں ویسے بننے بتانے کی کوشش کریں زندگی میں لوگوں کے آپ نے ساتھ چلنا چلانا ہوتا ہے اور یہ struggles نہیں ہوتی ہیں اگر یہ شروع میں struggle ہے تو ہمیشہ رہے گی میں نے جس آدمی میں جو کمزوری دیکھی میں دس پندرہ بیس پچیس تیس سال کے بعد آج بھی اس انسان میں وہ کمزوری ہے کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بلیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ اپنے سر باندھ لیتے ہیں اور اس لیے وہ جتنا مرضی کے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو اپنے آپ پہ کوشش کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں اب تو میں بہت بہتر ہو گیا ہوں اب تو میں بہت بہتر ہو گئی ہوں یہ اکثر کالز کرنے واری لوگ بھی کہتے ہیں پہلے میں ایسا کرتی تھی لیکن اب تو میں ازاد جی بہتر ہو گئی ہوں کئی لوگ کہتے ہیں میں پہلے ایسا کرتا تھا اب تو میں بہت بہتر ہو گئی ہوں تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں سٹوڈنٹ کبھی اپنی کلاس میں اس کی یہ اوقات نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ اب تو میں سبجیکٹ میں بہترین ہو گیا ہوں یہ ٹیچر بتائے گا کبھی کبھی زیادہ نمبر لے لینا بھی کافی نہیں ہے کسی چیز میں خود آپ نہیں کہہ سکتے جو اکثر آدمی خود کہتے رہتے ہیں اب اس چیز میں میں بہت بہتر ہو گیا ہوں وہ ان کی یہ جگہ نہیں ہے یہ کہنے کی تو اکثر ہم جہاں جو ہماری جگہ نہیں ہوتی وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں عزت چاہتے ہیں وہاں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اوکے کچھ لوگ ایک اور پوائنٹ تھا کہ جی میں مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑنا ہے یا میں اس کے ساتھ کی نہیں ہوں یا اس کے ساتھ کا نہیں ہوں لیکن I can't let go دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی miserable ہو رہا ہے پہلا تو یہی reason بہت ہے اگلے کی جان بخشی کر دیں لیکن اگر دوسرا بند آپ خود بھی miserable ہو رہے ہیں تو تو کوئی justification نہیں ہے اس بات سے لپٹے رہنے کی ایک چیز جس سے آگے جانے سے اس وقت اتنی تکلیف ہے تو آگے جب مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں بڑھیں گی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہمارا یہ چل رہا ہے تو اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک ایسا چاہتا ہے دوسرا ایسا نہیں چاہتا تو وہ یہ وہ وہ کہتے ہیں losing your good money after your bad money والی باتیں کچھ باتیں جیسی ہیں اگر آپ ان کو accept نہیں کریں گے تو آگے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں بڑھتے رہیں گے تو یہ سب کچھ چیزوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ زندگی صرف ایک دفعہ ہمیں ملتی ہے اور اس کے حساب سے ہم نے چلنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اگر آپ miserable کرنا کہیں پہ بھی کوئی ایسی رب کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ تکلیف میں یا پریشانی میں رہے بندہ خود اپنے معاملات اور حالات اور واقعات ایسے کر دیتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے دیکھا دیکھی کہ ایک بیماری ہم لوگوں کو my life is not as romantic as my friends so ایک rule ہے اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے don't try to fix something that is not broken کچھ چیزوں میں آپ ویسے ہی دوسروں کی دیکھا دیکھی آپ کے دوست بہت important ہوتے ہیں by the way ان کی زندگی بہت important ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے موں سے دوست آپ کے بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے جو آپ ان کی private باتیں وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے دوستوں کے میں رشتوں میں میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے couples کے بیچ میں جو weak لوگ ہوتے ہیں تین چار couples جب اپنی دوستی ہوتی ہے یہ میں ہر زمانے میں دیکھتا آیا ہوں اور آج بھی اور یہ ہر کلچر میں اور آج کل کی کلچر میں میں زیادہ دیکھ رہا ہوں یہ جو group of friends ہوتا ہے دو لوگوں کا جو group ہوتا ہے اگر وہ نئے زمانے میں girlfriend boyfriend کا اگر group ہے تو اگر چار لوگ کا ایک group ہے تو کچھ حرصے کے بعد جو weak لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے جو partner ہوتا ہے اس میں کچھ آج سی اچھائیاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنے والا پرانا ہو جاتا ہے یا اس کی وہ باتیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو دوسرے میں تو وہ ایک convenient hit ہوتی ہے یہ convenient hunt ہوتا ہے بلکہ تو وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کئی شادی شدہ لوگوں کو بھی میں میں نے اس طرح کے مسائل میں دیکھا ہے کہ وہ دوسری کی بیوی یا دوسرے کا شور اور ان کے بھی بیچ میں آپ اس میں تعلقات چل رہے ہوتے ہیں سچ کو جھوٹ کہہ دینے سے سچ نہیں بدلتا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جو روز کی باتیں ہیں ان کو پتا ہے یہی سچ جیسے ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بہت اللہ و عرفہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کیوں کہ میں کالج کے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یا ان کے مجھے کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کے ماں باپ کی وجہ سے تو وہ اصل میں کیسے ہیں وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہوتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک حد تک آگے جا چکے ہوتے ہیں اس وقت کہ ان کے ماں باپ جتنی ان کو گھبرات ہوتی ہے اتنا ان کو اچھا اور بہتر بیان کرتے رہتے ہیں اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں آگے چیزیں کھلیں گی اور وہ ابھی مسٹیکس ہو رہی ہیں بعد میں بلنڈر نہیں بچا سکیں گے مسٹیک کی تلافی ہو سکتی ہے بلنڈر کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ بات کہ دوسروں کے ریلیشنشپ ایسے ہیں میرے ایسے ہیں تو اگر آپ چیزوں کو فریشن اپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں چیزوں کو ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں کچھ چیزوں کے بارے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن جب بھی آپ یہ چیزیں کریں گے تو اگلا بندہ اگر جو آپ کا پارٹنر ہے وہ اس کا ریسپونس اچھا نہیں دیتا یا وہ کچھ سلو اینڈ سٹیڈی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے سیملسلی بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں کوئی چیزیں بات کر بھی چیزیں کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو چیزیں اچھی بھی لگتے ہیں لیکن کئی لوگوں کی ایسی چیزیں آپ کرتے ہیں جو ان کے کمفرٹ زون میں نہیں ہوتی تو کر کے دیکھا آپ نے کوشش کی اگلے کو بات بری لگی نہیں پسند آئی پھر مت کریں تو یہ خامخہ دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے آہ یہ کوشش کیا کریں کہ اس سے ایک حد کے اندر اگر آپ کو چیزیں کر سکتے ہیں جو اگلے کو بھی ناگوار نہ گزریں آپ کو بھی پسند ہے اور دور اور پھر پھر ان کی بھی ایسی چیز جو ان کو پسند ہے آپ کو اتنی پسند نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی چیزیں کر سکتے ہیں کچھ کبھی کبھی اتنی مائنر سی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ویسے کیسے کہہ سکتے ہیں تو مجھے صرف یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ دونوں ایسے رہ کیسے سکتے ہیں ساتھ اور آگے ایسے چلیں گے کیسے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مسئلہ کیونکہ شروع سے ہے مسئلہ انا کا ہے مسئلہ دو لوگ ابھی ایک ہوا ہی نہیں دو لوگوں کے الگ الگ کس سے چل رہے ہیں دو ایک ایک قصہ یا ایک ایم ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے اور اولادیں بھی ہو گئی ہیں مقصد ہی ایک نہیں ہے تو آگے موجود ہی ہوتا ہے آگے کیسے چلیں گے تو پرمنٹ مسئلہ ہے تو پھر جیسے بھی وہ چلتے ہیں اور زیادہ تر نہیں چلتے کیسے چلتی ہے اور پھر وہ جو چلتی ہے جو ٹائر کا کیا حال کرتی ہے اور پھر پوری گاڑی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہو گیا اور یہ یہاں پہ کچھ موڈن لوگ ایک اور چیز میں نے اپنی زندگی میں بہت observe کی ہے کچھ لوگ محبت کے پریشر میں موڈن conservative lady ہے بندہ جو ہے وہ بہت موڈن ہے liberal ہے اس کا اپنا ایک lifestyle جو بھی ہے اب اس کی ساتھگیت معصومیت چیزیں تو پسند آ جاتی ہیں لیکن وہ جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر آگے آپ کو آپ کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے اور and it's other way around also جو لوگ out spoken ہوتے ہیں lady اگر کوئی ایسا بندے کو بتا دیتی ہیں بندہ conservative سا ہے سادہ سا فرض کرو یا boring سا طبیعت کا ہے جو بھی آپ سمجھنا چاہیں اس بندی کے لیے لیکن اب کیونکہ وہ different ہے تو وہ مطلب ان کو پسند آ گیا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ they are going to live happily ever after ایسے نہیں ہوتا آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت تکلیف دیں میرے دوست تھا دو تین نے شادیاں کی جو religion different تو اس وقت کہتے it's not a big deal انہوں نے مان لیا بچوں کا مذہب یہ ہوگا تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا جانی پھر وہ نہیں ہوا آگے جا کے اور اتنی بڑی تکلیف ہے کہ آج وہ مذہب کو لے کہ اتنے بڑے بڑے عدالت کے اندر مسائل ہیں کہ اس کا کوئی حالی نہیں اور وہ چیز جو میٹر نہیں کرتی تھی سب زیادہ میٹر کر رہی ہے اور وہ they are bent upon ان کو ایسی ایسی چیزیں کھلانے سے لے کے جو حرامے سے لے کے کہاں کہاں تک معاملات چلا رہے ہیں دوسری والی پارٹی جو کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا یہ کہتے تو بہت کچھ رہتے ہیں لوگ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس حد تک پھر چیزیں جاتی ہوتی ہیں جب آپ کا پرسنیلیٹی کلیش یا وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے سب سے بڑی دوستی بھی مرد اور عورت کی اور سب سے بڑی دشمنی بھی ان کے آپس میں ہوتی ہے اور یہ جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کوئی عدالت یا اس کو کوئی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ طرح کا بندہ اٹھا لیتے ہیں محبت میں تو پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں پھر تکلیف ہیں بہت تکلیف دے حد تک آگے بڑھ سکتی ہیں سپیشلی اگر آپ کنزرویٹیو ہیں اور دوسرا جو پارٹی ہے وہ لیبرل ہے یا زیادہ مارڈن ہے یا جو بھی جس طرح ان کا براؤٹ اپ ہوتا ہے آپ کو اس میں کوئی برائی ان کو نظر نہیں آتی آپ کو بھی اپنے کنزرویٹیو ہونے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی لیکن جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک پیٹرل تھی اور دوسری تیلی تھی ایک اور ہمارا دو دوست ان کا مسئلہ تھا جی سیلفش لوگ can you love them آخر میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت سیلفش تھا یا وہ بہت سیلفش تھی کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہے چیزوں کو اور ہر چیز کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں سیمپل کرنے کے لیے کہ وہ سیلفش تھا there is nothing wrong with being selfish by the way لیکن آپ جب کسی سیلفش آدمی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ سیلفش ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیلفش لوگوں سے محبت نہ کی جائے کیوں نہ کی جائے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن جو اس کے بدلے میں آپ کو چاہیے وہ پھر نہیں ملتا تو پھر آپ کے رونے دونے شروع ہو جاتے ہیں شکر کریں کہ سیلفش بندے آپ سے محبت نہیں کرتے پتا ہے کیوں سیلفش بندے کی ایک اور سیلفشنس میں آپ کو بتاؤں وہ دو ڈھائی پرسنٹ کرے گا اور دو ڈھائی سو پرسنٹ آپ سے واپس مانگے گا اور وہ گنے گا بھی ان تمام چیزوں کو سمجھے ہیں تو یہ بھی یارہ نہیں ہے آپ میں کہ آپ یارہ رکھ سکیں کوئی یعنی کہ اتنا دل گردہ نہیں ہے اتنی طاقت نہیں یار اس طرح کر رکھ سکے تو مسائل ہوتے ہیں ایک اور بات جو اکثر لوگ بہت کہتے ہیں کہ دنیا میں سچی محبت جو ہوتی ہے وہ صرف ماں اور بچے کی ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے بہت ساری ایسے ماں میں نے دیکھی جن کو بچوں کا پرواہ ہی نہیں ہے انہوں نے بچوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے میرے بہت قریب بھی مرد اور عورتیں جاننے والے ہیں جن کے ماں باپ نے جب دوسری شادی دیکھی تو پوچھا ہی نہیں ٹھیک ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جنرلائز کرتے ہیں چیزوں کو اور زیادہ تر لوگ اسی طرح سوچتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا زیادہ ان کو منٹلی ٹرین کیا جاتا ہے اور ایک اور بڑا اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے آپ اپنے ہاتھ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو محسوس کرتے ہیں تو جس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں اس کو ویسی فیلنگ نہیں ہوتی کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر لوگوں کو پیار دیا اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے قربانیاں دیں اور ان کی سگی اولاد سے بڑھ کر وہ لوگ جن کو انہوں نے محبت کے رشتے میں اولاد بنایا تھا انہوں نے زیادہ بہتر ریسپروکیٹ کیا لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ آپ کی اولاد نہیں تھے اور انہوں نے اولاد سے زیادہ کیا آپ پھر بھی اتنی نیچ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو پھر بھی ان پر فوقیت دی ان کو پھر بھی آپ نے فرسٹ رکھا ٹھیک ہو گیا تو ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں بائی دوئے کئی ماں نے مجھے خود کہا کہ ازاد صاحب میں یہ جو لوگ کہتے ہیں ماں کی محبت ایسی ہوتی ویسی ہوتی ہے میں نے تو اپنی اولاد کے لئے کبھی ویسا نہیں محسوس کیا تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں بہت بری ماں ہوں تو میں نے کہا نہیں اس میں برائی کیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماں کی محبت ایسی ہونی چاہیے اگر آپ کی ویسی نہیں ہے حالانکہ وہ اچھا خاص ہے ٹھیک ٹھاک تھی وہ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ویسی محبت اولاد کے لئے نہیں آتی جیسی کتابوں میں لکھا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں میں کہا کیونکہ وہ کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سننے سنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور پھر اس طرح اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں لیکن آپ اگر ایسا نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جتنا کرنے اتنا بھی بہت ہے اور واپس آپ کو اتنا بھی نہیں ملنا ٹھیک ہے تو اپنے حساب سے آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے پھر کئی ایسی ماہیں جنہوں نے مجھے کہا جب ہم اپنے لئے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں کبھی اپنے بچے کے لئے وہ اس طرح کی فیلنگ نہیں آئی کئی ایسے بھی میں نے دیکھی ماہیں جو کہتی ہیں ہم اپنے لئے کچھ خرید ہی نہیں سکتے کہ جب تک ہم پھلے اپنے بچے کی پسند کی چیز نہ لیں اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ ہم جب اپنا پرس اپنے جوتے خریدنے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی اپنے بچے کا خیال نہیں آیا ہم اس کے لئے بڑی درمیانی سی چیز خریدتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں اور ہم چیزوں کو جنرلائز کر کے اسی طرح آج کا شو جو ہے نا یہ ٹیبوز اور سٹیرو ٹائپنگ جو ہمارے دماغ میں گارڈ دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان پر ایمان لاتے رہیں اور آگے جا کے پتا چلا وہ تو تھا ہی نہیں جیسے رب کا میرے ساتھ ہوا تیس سال کی مجھے پتا چلا جو لوگوں نے بتایا تھا جیسے بتایا گیا تھا جیسے یہ سب بتاتے ہیں جیسے ماں باپ اور معاشرہ بتا رہا تھا رب تو ویسا تھا ہی نہیں رب تو ویسا تھا جیسا ہے اور جیسا اس نے بتایا ہے تو پوری کی پوری لائف اوپر نیچے تو ہوگی لیکن پھر میں پکا نہیں ہو گیا اس کے اوپر کہ نہیں اب اس کو ہی چلا ہو جہاں پہ جا گیا آپ وہیں سے آپ صبح ہوئی اور وہیں سے آپ چیزیں ہوتی ہیں پھر ایک اور بات کہ جی محبت میں ایک چیز اگر آپ سکون چاہتے ہیں محبت میں تو آپ اگر ڈیفرنٹ ہیں انجسمنٹس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سبمیٹ کرنا سیکھیں پھر اگر محبوب ہے تو پھر آپ کو کچھ چیزوں پر سبمیٹ کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کر سکتے روز اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روز وہی لڑائی لڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ معاملات تو نہیں چلیں گے تو اگر آپ میں سبمیشن نہیں ہے جیسے رب کے ساتھ ہمارے پرمنٹ لڑائی ہے وہ اسریلائٹس ورڈ ہے نا جس کا مطلب ہے تو ہم روز اپنے محبوب سے رسل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو بات ہو چکی نہیں ماننا آپ نے تو پھر رسلنگ کیا ہے ایک رب کی مرضی ہے اور ایک ہم اس کے ساتھ دوسری طرح سے رسلنگ کر رہے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے اسی طرح محبوب جب ہے تو وہ بھی ایک حقیقت ہے اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں آتا تو پھر سکون کے لیے کچھ تو کریں بہت سائے لوگوں کو محبت کا بہت شوق ہے محبت کی فیلنگ کا بڑا شوق ہے لیکن ان کی نیچر میں دو چار چیزیں ایسی ہیں جو میں لکھ کے ان کو دے چکا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ چیزیں آپ نہیں رکھیں گے تو محبت چلا نہیں پائیں گے اور اس پر اگر سمجھیں گے نہیں تو نہیں ہوگا اور ایک دفعہ پکے نہیں ہو جائیں گے کیونکہ وہ روز جیسے وہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتا تو ہے میں بھول جاتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے جی دو گھنٹے گزرنے والے ہیں پتا ہی نہیں چلا جی ایک اور چیز کئی لوگ محبت کو ایسے کرتے ہیں جیسے نشے میں نشا کر رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے مطلب محبت کے نا جو بھی آپ نشا کرتے ہیں میں نے پہلے بڑا سوچ ہے اس بات کو کرنے سے پہلے جو بھی آپ نشا کرتے ہیں سونر اور لیٹر اس کے فیکٹ سامنے آئیں گے اگر آپ ایکسسائز کرتے ہیں تو سونر اور لیٹر اس کے سامنے آئیں گے اگر آپ ڈرنک کرتے ہیں تو اس کی بھی سونر اور لیٹر آپ کے سامنے آئیں گے سارے ڈینائے کرتے رہنے سے چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں تو نشا اگر آپ نے وہ کرنا ہے ایکسسائز ایک نشا ہے تو اس سے صحت کے لیے بہتری ہوگی دوسرا نشا وہ آپ کو برباد کر سکتا ہے نشہ وہ بھی ہے تو یہ نشے بھی آپ نے اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ریزلٹ آپ کو ضرور ملے گا چاہے جسی بھی قسم کے آپ جس سے ہی مرضی چھپاتے رہے ہیں جو مرضی آپ کرتے رہے یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے دو باتیں میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا جو پہلے میری ذہن سے نکل گئی تھی ہم لوگ محبت کا پرچار بہت کرتے ہیں محبت کے بارے میں ہماری باتیں بڑی ہوتی ہیں ہم لوگ دوسروں سے بڑے مشورے لیتے ہیں محبت کے بارے میں ہمیں ایک جو اگر آپ نے شو ابھی تک نہیں سنا یوٹیوب کے اوپر ہے ریڈیو آزاد کی یوٹیوب پہ پریویسی کا ایک شو ہے آپ وہ ضرور دیکھئے گا ہمیں سے زیادہ تر لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی محبت اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے بارے میں پرائیوٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز اپنے مو سے نکال دیتے کوئی بھی گلہ شکبہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے رشتے کہ وہ ہلا دیتے ٹھیک ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور پریویسی کا کانسپٹ اگر آپ مذہب میں خدا کو اگر آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں اور پروفیٹ کی کوئی بھی بات کو آپ اصل میں جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی زیادہ پریویسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر بھی جائیں تو انچی آواز میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ سلام کریں اور جواب نہیں آتا تو واپس جائیں ٹھیک ہو گیا لیکن ہم لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی چیزیں ڈالنا غلط لوگوں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا اپنے دوست جن کا جو ویسے بچاروں کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان سے چیزوں کے مشورے لیتے رہنا ایسے سائیکولوجس کے پاس اگر آپ دیسی ہیں تو دیسی سائیکولوجس کے پاس آپ کو جانا ہوگا امریکن سائیکولوجس آپ کی کچھ معاملات ایسے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا یہ کیا پرابلم ہے اتنے کونولوٹڈ ہوتی ہیں چیزیں تو دیسی لوگ کیونکہ اس چکی میں سے پسکے نکل چکے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے ایسے ڈر جو عام بندے کے نہیں ہوتے وہ ہمارے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کی اتنی زیادہ دیکھیں ریلیجن نے آپ کو کہا کیونکہ ایسی الفاظ نہ مو سے نکالو جسے کسی کا دل دکھ جائے یہاں تک جو ریلیجن کہتا ہے اس میں آگے حضور پاک نیک جگہ پر انٹرپٹیشن کے اور ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بنا بتائے بنا وقت لیے کوئی بندہ بھی داخل ہوتا ہے اور اگر تم اس کو کنکر مارتے ہو اور اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو تو تم نے کوئی جرم نہیں کیا آنکھ پھوڑ دیتے ہو مطلب آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے وہ یہ بتانا جائے تھے کتنی قیمتی چیز ہے ایک دفعہ جائے دوبارہ نہیں ملتی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کی زندگی میں ایک پرائیویسی کچھ نہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے تھا مجھ سے یہ نہیں شیئر کیا مجھے وہ نہیں بتایا یہ ہم خود اپنے لئے یہ چیزیں یہ وہ بندہ آپ سے کہہ رہا ہے جس نے پچیس پچیس تیس تیس سال تک محبتیں رکھی ہوئی اور مینٹین کی ہوئی اور کہیں کوئی پرابلم نہیں آئے مجھے کسی قسم کی کوئی سٹراغل نہیں ہوئی چھوٹی موٹی ایڈجیسمنٹ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو جو چیزیں بتانے کی ہیں وہ بتائیں جتنا بتانی اتنا بتانی اور خامہ کے اپنے حق دوسروں پر جتانے کے بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے ایک آخری سوال تھا اس سے پہلے کہ ہم شو ختم ہو جائے اگلا جو ہمارا شو ہوگا اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں یہ جتنے پوائنٹ آپ نے اس میں سے اٹھائیں ہیں نوٹ کی ہیں اس میں سے اگر کوئی آپ کی ذات کے ساتھ بہت سائے لوگوں کو جیسے ہمیشہ کہتے ہیں محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں یہ کوئی پانی نہیں ہے یہ کوئی ہوا نہیں ہے یہ کوئی کھانا اس طرح کا نہیں ہے یہ روحانی چیز ہے یہ احساس ہے کئی لوگ اس کو ٹچ کیے بغیر پوری زندگی اس کو دیکھے بغیر چلے جائیں گے اس دنیا سے اور کئی لوگ اس کے اندر رہ کر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور زندگی جس کے لئے جتنا کام کریں گے اسی کے لئے یہ ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے لیکن ایک چیز کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا اس کا روح نہیں رہ سکتا وہ ہے عزت عزت نفس اگر آپ کوئی بھی چیز اگر محبت نہیں ملتی دنیا میں یہ آپ نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں لیکن عزت وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ کا نفس مجروح ہو جاتا ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ رب کا اس کے اندر جو ڈیوائن سپارک ہے اس کی عزت بنتی ہے اور ہم اپنی حرکتوں سے وہ گماتے ہیں محبت بھی ہم اپنی حرکتوں سے گماتے ہیں لیکن عزت جو ہے وہ کسی کے پیچھے محبت کے پیچھے یا کسی بھی دنیا کی چیز کے پیچھے آپ اپنی عزت نہیں کھو سکتے جو آپ کی اپنی نظر میں ہے کیونکہ دوبارہ کبھی نہیں کھڑے ہونے پائیں گیا اور میں نے وہ جو ایک لائن لکھی تھی وہ سمجھ وہ بہت ضروری ہے اس کام کے لیے انڈ میں بات وہاں پہ آتی ہے کہ آزاد ہونے کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن سب کچھ پانے کے لیے آزاد ہونا نہیں چھوڑا جا سکتا ٹھیک ہے جی آج اس کے بعد ایک بڑا اچھا شو ہونے والا ہے آپ لوگ انجوائے کریں گے اس شو کو لائیف سنگنگ وغیرہ بھی ہوگی وہ بھی چیک آؤٹ کیجئے کہ میرے پاس وقت کم رہ گیا لیکن پوائنٹس ابھی اور بہت سارے تھے جو کہ پوچھے گئے تھے اور اس ڈسکاشن سے جو پچھلے دو دن ہوتی رہی میں نے کہا جی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں امید کرتا ہوں اب تک کہ جتنی بات میں نے کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی ہوئی ہوگی بہت سارے لوگوں کو میری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا آسانی سے آپ کیسے بتا دیتے ہیں اور ایسے کیسے کہہ دیتے ہیں اور ایسے کیسے کر دیتے ہیں کسی کو آج سمجھ آئے گی کسی کو کل کسی کو پرسوں کسی کو برسوں لگیں گے اور کسی کو شاید کبھی نہ سمجھ آئے ٹھیک ہے لیکن جس کو جتنی سمجھ ہے اس کا کام ہے لوگوں تک وہ بات پہنچانا اور اس سے اگر کوئی آسانی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ باتیں جو آپ سنتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی اتنی روانی اور آسانی سے یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں اس کی پیچھے تیس چالیس سال کی observation ہے اور بہت ساری سچائی اور بہت ساری چیزیں دیکھ کے objective ہوگی یہ باتیں کی ہیں سو یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں پانچ چھے مختلف لوگوں نے request کیے جی آپ نے ایک نظم جو لکھی تھی محبت پہ وہ ضرور اور اس شو کے آخر میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے زندگی میں 95% لوگ آخر میں اس conclusion پہ پہنچے کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن 4% باقی جو ہیں میں نے وہ کہتے ہیں جو محبت ہوتی ہے میں اس بات کا جیتا جاگتا زندہ ثبوت ہوں کیونکہ اگر میری زندگی میں عزت نہ ہوتی میں یہاں تک نہیں پہنچتا اپنی جو عزت نفس تھی اور دوسری اگر میں نے وہ محبتیں نہ دیکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میرا محبت پہ اعتبار ہے میرا محبت انسانوں کے بیچ میں محبت پہ ایسا اعتبار ہے جیسے رب پہ ہمارا اعتبار ہے اگر احساس لیکن اس کی میں تھوڑی پڑتی ہے محنت زیادہ کچھ experiences کرنے پڑتے ہیں کچھ اپنے پہ کام کرنا پڑتا ہے کچھ آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں کچھ لوگ آپ چنتے ایسے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ you don't choose who you love ایسے کہتے ہیں غلط کہتے ہیں جہاں باقی اتنی باتیں کہتے ہیں وہ کیونکہ کمزور ہوتے ہیں if you are smart and if you have a brain you can choose who you love ٹھیک ہے جی لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اس میں میں نے کئی لوگوں کو 8, 10, 15, 20 سال محنت کرتے دیکھا تاکہ وہ اپنی محبت پا سکے اور انہوں نے پائی ٹھیک ہے تو ایسا خود سے کہہ دینا کہ you don't choose who you love یہ لوگوں نے کسی کے بارے میں آپ کی جذبات جب آپ کے دل کو کسی کے دل سے راہ ہوتی ہے جب روحانی قسم کا connection اور دل ہوتا ہے سو انہی محبتوں میں اور بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہم لوگ ایک اور محبت ہے platonic love جو کہ romantic love نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن it's above all these kind of loves that we have کیونکہ ہم بہت confused کر دیتے ہیں جب romantic اور sexual جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں میں کیونکہ ہم جذبات میں اور stereotyping میں اور ایک چیز کو اپنی طریقے سے چاہنے میں یا سب کو جو مل رہا ہے اس کے حساب سے ہم نکل جاتے ہیں ورنہ دل سے جسم سے لے کے روح تک کی attraction ہوتی ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ اصل سچائی تک پہن جاتا ہے اور یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے لوگوں کے ساتھ it's love for sake of love happiness same goals by just being yourself ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو ویسے ہی لوگ چاہیے ہوتے بہادر اس لیے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو دنیا میں سے یہ لوگ نکالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور smart اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنی زندگی اور وقت مت ضائع کریں اور جو مقصد ہے اس کی طرف اور جس قسم کے احساس مقصد ہے اس احساس کو پا سکے ٹھیک ہے تاکہ bitter ہو کے دنیا کو آپ وہ باتیں نہ کہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس سے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں اس سے لوگ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اس سے جو چیز جیسے ہوتی ہے لوگ اس کو ویسے نہیں دیکھ پاتے اور پھر چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں یا سٹیروٹائب کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگے امید کرتا ہوں اور یہ آخری نظم میں لکھی تھی اور اگر ایسی نظم کسی کے لیے لکھی جا سکتا نوملی میں ایسی نظم محبت پہ نظم بہت کم لکھتا ہوں میں نے دو تین ہی لکھی ہیں اور باقی حالات پہ سیچویشن پہ واقعات پہ ٹروٹ پہ بہت سارے چیزوں پہ میں نے لکھی ہیں لیکن یہ سوچ پہ لکھی ہیں رب پہ لکھی ہیں حقیقت پہ لکھی ہیں لیکن یہ جو نظم ہے یہ جیسے لکھی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے اور جیسے آئی ہے ویسے ہی لکھی گئی ہے تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہماری طرف سے محبت زندہ بعد اور محبت کرنے والے لوگ زندہ بعد دل گردے کے لوگ ہیں اور رب ہمیں اس نعمت سے مالا مال کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں اس کے موجزات دیکھنے اور کرنے کی توفیق دے اس دعا کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے گا رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا نظم آپ کے لیے اور پھر آپ سے اجازت تم چلپری ہو میری میں رسیاں ہوں رس کا تم مصری کی ڈلی ہو میری میں بھموراں ہوں مسا تم گلاب کی کلی ہو میری میں ہوں گر شائر غزب کا تم شائری ہو میری میں ہوں گر ساہر نسب کا تم ساہری ہو میری میں بادشاہ ہوں جیسے مصر کا میں بادشاہ ہوں جیسے مصر کا تم سلطنت ہو میری میں چاند ہوں جیسے عصر کا تم تمکنت ہو میری گر جی رہا ہوں میں تو جیون کی تم آس ہو میری میں پیاسا ہوں صدیوں کا تم پیاس ہو میری تم نیند ہو خواب ہو مخملی تم ردا ہو میری اس زمین پر ہی جنت کی تم ندا ہو میری تم حدد ہو تم حدد ہو تم سردیوں کی دھوپ ہو میری تم شدت ہو تم رنگ روپ سروپ ہو میری تم دل کشی ہو تم دل کشی ہو تم روح کی تازگی ہو میری تم میں کشی ہو تم دل کی سادگی ہو میری تم خواہش ہو امید ہو تم خواہش ہو امید ہو تم بندگی ہو میری تم پیار ہو یار ہو تم زندگی ہو میری تم پیار ہو یار ہو تم زندگی ہو میری